دوستو عام لوگوں کو عمومن ایسا لگتا ہے کہ سلور سکرین پر دکھنے والے فلمی ستاروں کی لائف ایش و آرام والی ہوتی ہے ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے لیکن اصل میں ایسا ضروری نہیں ہے کیونکہ قسمت کب کیسا موڑ لیتی ہے اس کا اندازہ کسی کو نہیں رہتا کوئی فرش تھی عرش تک پہنچ جاتا ہے تو کوئی بلندی کے آسمان سے سیدھا نیچے آ کرتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہندی سنما کے ایک ایسے ہی ابھینیتہ کی اور فلموں کے چین سے سلور سکرین پر ایک تاجی ہوا کے جھوکہ کی طرح آئے تھے فلمی دنیا دور سے جتنی چکا چوند بھری دکھتی ہے نزدیک جانے پر اتنی ہی پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے کئی لوگ یہاں نام شہرت اسٹارڈم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن جب انہی سٹارز کا ناکامی سے سامنا ہوتا ہے تو اسے برداشت کرنا کافی مشکل ہوتا ہے ایسا ہی کچھ ہوا اسی کے دشک کے مشہور ایکٹر راج کرن کے ساتھ لیکن اب وہ گمنامی کے اندھیرے میں کہاں ہے کیسے ہیں کسی کو کوئی جانکاری نہیں اگر آپ ان کے نام سے گوگل سرچ کریں گے تو راج کرن کے بارے میں گوگل بھی بتانے میں اسمرت ہے قریب سو فلموں میں نظر آئے راج کرن کو ہندے سنمہ کے ہینڈسوم اور نمر سبحاؤ والے تریادل ایکٹر کے روپ میں جانا جاتا تھا لیکن ان کی نزے زندگی اپنے آپ میں کسی تھریلر فلم کی سکرپٹ جیسی لگتی ہے جس کے کلائمکس کا انتظار آج بھی فینس کو ہے راج کرن اچانک فلم انڈسٹری سے گائب ہو گئے اور اس کے بعد شروع ہوا افواہوں کا بازار زندہ ہے بھی یا نہیں یہ بات کوئی بھی ذمہ داری کے ساتھ نہیں کہہ سکتا اکثر ایسا کہا جاتا ہے کہ ہندے سنمہ میں دوست صرف فلموں میں ہوتے ہیں ریل زندگی میں وہ دوستی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے لیکن راج کرن کے ماملے میں ایسی دوستی دکھی آبینیتہ رشی کپور اور دبتی نوال جیسے ان کے کچھ دوست تھے جنہوں نے انہیں ڈھونڈینے کی کوشش کی لیکن راج کرن کے پریوار نے انہیں پورے ماملے سے دور رہنے کی ہدایت دیتی کیا تھا پورا ماملہ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے راج کرن کے جیون سے جڑی ان تمام باتوں کو ڈپتی نوال نے اپنے اس پوشٹ میں لکھا تھا کہ اپنے فلم ورلڈ کے ایک دوست کی تلاش کر رہی ہوں اس کا نام راج کرن ہے ہمارے پاس اس کی کوئی خبر نہیں ہے آخری بار سنا تھا وہ نیو یورک میں قیب چلا رہا ہے کسی کے پاس اس سے جڑی کوئی خبر ہے تو پلیز اطلاع کر دیں لیکن روشی کپور نے انہیں امریکہ میں ڈھون نکالا ہے اس وقت راج کرن اٹلانٹا کے منٹل اسپتال میں علاج کروا رہے ہیں نمسکار دوستو میں ہوں ویجے پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں کولڈین مومنٹس ویجے پانڈے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئیے جانتے ہیں راج کرن کے پرارنبکت جیون کے بارے میں انیس جون انیس سو انچاس کو راج کرن مہتانی کا جنب بومبے میں ہوا تھا سندھی پریوار میں جنبے راج کرن کے دو اور بھائی تھے گووین مہتانی اور اجیت مہتانی راج کرن کو بچپن سے ہی فلموں میں آنے کا شوق تھا راج کرن کو چھبیس سال کے عمر میں ہی کالج کے دنوں میں ہی نردشت بی آر اشارہ نے اپنے فلم کاغچ کی ناؤں میں راج کے رنگ سے ڈیوی کروایا تھا اس فلم میں ان کی ہیروین تھی ساریکہ جو کمل حسن کی پرم پتنی اور شروتی حسن کی ماں ہے دوستو یہ فلم عبینیتری ساریکہ کا بھی ڈیوی تھا 1975 میں ریلیز راج کرن کی پہلی فلم کاغچ کی ناؤں میں جب وہ پہلی بار سلور سکرین پر نظر آئے تو سمدر کنارے انہیں ریت پر بنے سوالوں کے نشانوں کے بیچ بیٹھایا گیا اور وہیں پر راج کرن کا پہلا ڈائیلوگ تھا سوال ایک ہی ہے سریتا بڑا ہو گیا ہے بہت بڑا تو انہیں سلور سکرین پر دیکھ کر درشکوں کے آنکھوں کو بہت سکون ملا کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی پہلی سکرین اپیرنس میں دکھائے سوالوں کے نشان اور ان کا ڈائیلوگ تا عمر ان کے ساتھ پتہ رہے گا پہلی فلم سے ہی راج کرن کا چہرہ درشکوں کے جہن میں پس گیا فلم کاغچ کی ناؤں کے بعد راج کرن کی اگلی فلم تھی ڈائیلوگ کی قصہ کرسی کا 1977 میں سوشل پولٹیکل سٹائر پر بنی فلم کافی بیوادوں میں رہی فلم میں اندرہ گاندھی اور ان کے بیٹے سنجے گاندھی کا جم کر مزاک اڑایا گیا تھا جس سے ستہ میں چل رہی کاؤنگریس کی پارٹی نے فلم پر بہن لگا دیا دیش میں امرجنسی لگنے کے بعد اس فلم کی ساری پرنٹ اور ماسٹر پرنٹ کو سنسر بورٹ کے دفتر میں جبت کر لیا گیا تھا اس کے بعد اوینیتہ راج کرن نظر آئے فلم شکچہ میں سال 1980 راج کرن کے کریئر کا ایک سنارہ دور لے کر آیا کیونکہ اس سال ان کی پوری آٹھ فلمیں ریلیز ہوئیں ان فلموں میں بمبئی کا مہاراجہ مانا بھیمان منو کامنا نظرانہ پیار کا پتیتہ ساجن میرے میں ساجن کی اور یہ ایک ایسا انصاف یہ ساری فلمیں 1980 میں ہی ریلیز ہوئیں سال 1980 میں ہی راج کرن ایک بلوک بسٹر فلم میں نظر آئے فلم کا نام تھا کرز کرز کی رول سے راج کرن کو دیش مہر میں پہچان ملی دوستو سال 1982 میں مہیش بھٹ نردشک فلم ریلیز ہوئی ارث جو کہا جاتا ہے کہ مہیش بھٹ اور پروین باوی کے ایفیئر پر بنی ایک سیمی آٹو بائیگرافیکل فلم ہے عوینیتہ راج کرن پرکاس جہا کے ڈائیرپٹوریل ڈیبیو فلم ہیپی پھورے میں فوٹبال کوچ کی بھومی کا نبھا کر اور دپتی نوال کے ساتھ بہترین کیمسٹری دکھا کر راج کرن نے ایک بار پھر اپنے عوینیتہ کا نمونہ پیش کیا دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتاتا چلوں کہ شروعات میں یہ فلم انیل کپور کو دی جانے والی تھی لیکن این موقع پر انہوں نے فلم ٹھکرا دی جس کے بعد فلم میں انیل کپور کے جگہ راج کرن کو لیا گیا راج کرن اپنی طرح کے اقلوتے ایکٹر تھے جنہوں نے سپر ایٹ فلموں میں لیڈ رول کے ساتھ سپورٹنگ رول بھی کرنا شروع کر دیا فلم سٹار ہو مجدور ہو دھار ایک مندر ہو گھر ہو تو ایسا جیسی کئی فلموں میں راج کرن نے سپورٹنگ رول نبھایا اور شاید یہ راج کرن کا فیصلہ غلط تھا کیونکہ اسی کے دشک کے میڈ میں راج کرن کو لیڈ رول ملنے ہی لگ پک بند ہو گئے انہیں زیادہ تر فلموں میں صرف سائیڈ رول ہی دیے جانے لگے اس سمیے کے سنڈے میکجین میں انٹرویو میں کہا تھا کہ میں فلموں میں کچھ بہترین کروں گا یا پھر فلم انڈسٹری ہی چھوڑ دوں گا لیکن راج کرن سے ایسا ہو نہ سکا سمیے کے ساتھ سائیڈ رول کرتے ہوئے راج کرن کی پہچان بٹنے لگے جنہیں پہلے فلموں میں ہینڈسوم کومل سبھاؤ والے ہیرو کے رول ملتے تھے اب راج کرن کے پاس اسی کے دشک میں ہی ہیرو کے بھائی دوست یا ویلن کے ہی رول بچ گئے تھے ان کے لیے فلم میں مل رہی ناکامی سے راج کرن لڑتا چندت رہنے لگے کیونکہ وہ اس بات کو پچا نہیں پا رہے تھے کہ انہیں ہیرو سے سائیڈ ہیرو بنا دیا گیا جس سے وہ مانسک تناؤں میں رہنے لگے تھے نبی کے دشک کے آخر میں اخبار میں چھپی ایک خبر میں ہر کسی کو چوکا دیا خبر تھی راج کرن نے بینگلور کے وائٹ فیلڈ کے ایک آشرب میں چوری چھپے گھسنے کی کوشش کی تھی جس کے چلتے انہیں بینگلور کے سینٹر جیل میں ایک مہینے تک بند رکھا گیا تھا جب ایک مہینے کے بعد راج کرن کے پتا کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے جا کر راج کو بیل دلوائی جیل سے نکلنے کے بعد ایک خبر باہر آئی کہ کچھ مہینے پہلے ان کی پتنی روپا نے انہیں چھوڑ دیا تھا اس صدمے میں وہ بومبے چھوڑ کر بینگلور کے آشرب میں رہنا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے گیر کانونی طریقے سے دیوار پھان کر آشرب میں گھسنے کی کوشش کی تو وہ پکڑے گئے اسی آشرب کے گارٹس نے انہیں پولیس کے حوالے کیا تھا دوستو سال انیس سو سنتانوے میں راج کرن نے سینیب لیٹریز میکجین کو دیئے ایک انٹریویو میں مدد کی گھوار لگائی تھی مجھے زندہ رہنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے جب راج کرن کو پوری طریقے سے فلموں اور ٹی وی میں کام ملنا بند ہو گیا تو راج کرن اب گریبی کا سامنا کرنے لگے جب کوئی راستہ نہیں ملا تو راج کرن نے کام کی تلاش میں امریکہ جا کر بس گئے کچھ سال انہوں نے وہیں گزارے لیکن بینگلور کے آشرب والے کانڈ میں کوٹ میں گیس چلنے کی وجہ سے انہیں وہاں نوکری سے نکال دیا گیا جب امریکہ میں گزارہ کرنا مشکل ہوا تو راج کرن دوبارہ بھارت لوڑا ہے سینیب لیٹریز کو ایک انٹریویو میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ امریکہ میں معمولی کام کرتے تھے اور وہ بہت خوش تھے سال انہیں سو سنتانوے کو دیئے اس انٹریو کے بعد راج کرن پوری طرح سے گمنامی میں رہنے لگے کہہ سکتے ہیں یہ راج کرن کا انتیم انٹریو تھا بہت تلاش کے بعد جب راج کرن کا کوئی پتہ نہیں ملا تو کچھ لوگوں نے یہ مان لیا کہ راج کرن اب زندہ نہیں ہے لیکن انہیں تلاش کرنے والوں نے کبھی ہاتھ نہیں مانے کچھ سال بعد جب راج کرن پوری طرح گمنام ہو گئے تو ان کی ہپی پھورے فلم پریم جال گھر ہو تو ایسا فلم کی کو اسٹار ڈپتی نوال نے اپنے فیسبوک پوشٹ کے ذریعے ان کی تلاش شروع کی ڈپتی نوال نے اپنے اس پوشٹ میں لکھا تھا کہ اپنے فلم ورلڈ کے ایک دوست کی تلاش کر رہی ہو اس کا نام راج کرن ہے ہمارے پاس اس کی کوئی خبر نہیں ہے آخری بار سنا تھا وہ نیو یورک میں کیب چلا رہا ہے کسی کے پاس اس سے جڑی کوئی خبر ہے تو پلیز اطلاع کر دیں ڈپتی نوال کے اس پوشٹ کے بعد راج کرن کو کسی کو خبر نہیں ملے سال دوہزارے گیارہ میں رشی کپور جب نیو یورک گئے تھے تو ڈپتی نوال کی پوشٹ تھے انہیں پتہ لالا کہ نیو یورک میں راج کرن ہے لیکن جب رشی کپور نے نیو یورک پہنچ کر ان کے بھائی سے سمپرک کیا تو انہوں نے بتایا کہ راج کرن اٹلانٹا کے بادل کھانے میں ہے لیکن رشی کپور نے انہیں امریکہ میں ڈھون نکالا ہے اس وقت راج کرن اٹلانٹا کے منٹل اسپتال میں علاج کروا رہے ہیں جب رشی کپور کو تسلی نہیں ملی تو انہوں نے راج کرن سے بات کروانے کو کہا لیکن ان کے بھائیوں نے نمبر دینے اور بات کروانے سے صاف امکار کر دیا رشی کپور نے نیو یورک سے لوٹنے کے بعد ٹائمز آف انڈیا سے باتچیت میں کہا تھا کہ جب گووین مہتانی نے بتایا کہ راج کرن ابھی زندہ ہے تو یہ جان کر بہت سکون ملا لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ مانسک بیماری کے چلتے اٹلانٹا کے پاگل کھانے میں ہے یہ ایک کامیاب ایکٹر کے بارے میں سن کر مجھے بلا لگا لیکن یہ سن کر خوشی ہوئی کی وہ زندہ ہے رشی کپور کے بیان سامنے آنے کے بعد راج کرن کی بیٹی رشی کپور نے ایک پبلک سٹیٹمنٹ جاری کر ان کے دعوے کو خالیس کر دیا راج کرن کی بیٹی رشی کپور نے بتایا کہ میرے پاپا اٹلانٹا میں نہیں ہے وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے یہ پتہ لگانے کی کوشش جاری ہے ان کا پریوار آج بھی پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو نیورک پولیس کی مدد سے راج کرن کی تلاش کر رہا ہے سال 2011 میں جب بکتی نوال اور رشی کپور نے راج کرن کی تلاش شروع کی تو ہر جگہ تو راج کرن ایک بار پھر سے سرکھیوں میں آ گئے اسی بیچ ایک دن رشی کپور کے پاس راج کرن کے بڑے بھائی کا کال آیا اور اس کال میں رشی کپور کو ایک طریقے سے دھمکانے کی کوشش کی گئی کہ راج کرن اور ان کے پریوارک ماملے سے وہ دور ہی رہے سمبھوتہ راج کرن کے پریوار کے اس روائیے سے اور اپنے ریپوٹیشن کے خاتر رشی کپور اور دیپتی نوال نے نہ چاہتے ہوئے بھی راج کرن کی تلاش بند کر دی انیس سو سنتانبے سے آج تک سنتائیس سال بیٹھ گئے لیکن راج کرن کہاں ہے کس حال میں ہے زندہ ہے بھی یا نہیں اس بات کی کسی کو خبر نہیں ان کے انتظار کے سالوں بعد ان کی پتنی روپہ مہتانی دوسری شادی کر چکی ہیں کہا جاتا ہے کہ ہر سوال کا جواب ہے راج کرن کے اس سوال کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جواب تو ضرور ہوگا منوچ کمار اور دیلک کمار نے اپنی پوری فلمی کریئر میں صرف دو فلموں میں ہی سات کام کیا پہلی فلم تھی آدمی اور دوسری فلم تھی قرانتی لیکن فلم قرانتی کے بعد یہ دونوں ایکٹر سلور سکرین پر کبھی ساتھ نہیں آئے کیونکہ اسی فلم میں منوچ کمار نے دلک کمار کے شان میں ایک گستاکھی کر دی تھی منوچ کمار نے میڈیا کے سامنے اپنی فلم قرانتی کے پرموشن میں کچھ ایسی باتیں کہیں جو بات دلک کمار صاحب کو ناگوار لگی کلہائی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا بھوشت ویجواندی کو دیجئے ویدہ اگلے ویڈیو میں ہم پھر حاضر ہوں گے ایسے ہی کسی نایاب فنکات کی نایاب جسے کو لے کر تب تک کے لیے نمسکار دھنیباد شکریہ موسیقی 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 موسیقی